سٹوک جنی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوستہ بیشک شرمہ آج ہم بات کرنے والا ہی یہاں پر یہ سپینک لیمٹیٹ کے بارے میں دوستو آج ہے تو دسمبر اور ہم آج ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کی کیا سٹریٹیجی یہاں پر ہمیں اپنانی چاہیے تین دسمبر یعنی کی کل کے لیے کون سے ہونے والے ہیں امپورٹنٹ ٹارگیٹس اور کہاں پر بنے ہوئے ہیں سپورٹس تو فٹا فٹ سے ڈسکس کرتے ہیں دیکھئے آج کے دن یہاں پر تیزی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے سوہ پرسنٹ کے قریب تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے بارہ روپے ساٹھ پیسے پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹوک نظر آ رہا ہے بات کریں بائنگ اینڈ سیلنگ کونٹیٹی کی تو دھیرے دھیرے دیکھیں یہاں پر سیلر جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں اور بات کریں ڈیلیبریبل کونٹیٹی کی تو پینتہ لیس پرسنٹ کے قریب ڈیلیبریبل کونٹیٹی ابھی تک اٹھائی جا چکی ہے تو فٹا فٹ سے ڈسکس کرتے ہیں اس کے چارٹس کے بارے میں بھی دیکھیں دوستو آپ کے سامنے یز بینک کا ڈیلی چارٹ لگا ہوا ہے اور بارہ روپے ساٹھ پیسے کے قریب ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے بات کریں سپورٹس کی تو امپورٹنٹ سپورٹ نیچے کی طرف ابھی بھی برقرار ہے اور وہ سپورٹ بنا ہوا ہے بارہ روپے دس پیسے کا سپورٹ دوستو اس سپورٹ پر بالکل آپ کو نظر بنا کر رکھنی ہے کیونکہ اگر یہ سپورٹ بریک ہوتا ہے تو پھر یہاں پر نیچے کی طرف گراوٹ آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے بات کریں کیا سٹریٹیجی یہاں پر ہمیں اپنانی چاہیے اگر آپ دوستو فریش بائنگ یہاں پر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں تیرہ روپے سے اوپر اوپر آپ کو فریش بائنگ اس سٹاک میں کرنی ہوگی ابھی تھوڑا ویٹ اس میں آپ کو کرنا چاہیے لیکن اگر آپ نے پہلے سے ہی اپنے پورٹ فولیو میں اس دکت سٹاک کو شامل کیا ہوا ہے تو دیفنیٹلی ہولڈ یہاں پر آپ کر کے چل سکتے ہیں بات کریں سپورٹس کی تو سپورٹس ہم نے آپ کو ڈسکس کر رہے دی ہیں دوستو بارہ روپے دس پیسے کا سپورٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹارگیٹ کے اگر بات کرتے ہیں کہ کہاں تک تیزی آسکتے ہیں دوستو تو اگر یہ تیزی بڑھ کر رہتی ہے تو چلد ہی تیرہ روپے کے ٹارگیٹ یہ سٹاک اچھیو کر کے دکھا دے گا اوپر کی طرف تو یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے اس سمیں یہ سپینگ کے اندر آپ چاہیں تو اپنی خود کے انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کریں انویسٹ کرنے سے پہلے تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنے تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیا واد